بہت سے سٹوڈنٹس مجھ سے بہت سے کسٹنز پوچھ رہے تھے اور ان بہت سے سوالات کا جواب دینے کے لیے آج کا یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب اس ویڈیو میں میں نے ان تمام کسٹنز کے آنسر کرنے کی کوشش کیا ہے جن سے ریلیٹڈ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے سٹوڈنٹس کنفیوز ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز سیئر کر دیتا ہوں کہ بہت سے سٹوڈنٹس اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں کہ جن ویڈیوز پر میں پہلے کام کر چکا ہوں مطلب مجھے کمنٹ ریسیو ہوتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیجئے مجھے کمنٹ ریسیو ہوتا ہے کہ جوڈیشری کا سلیبس کیا ہے اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیجئے اس طرح کے کافی اور سوالات تو آپ لوگوں کو دی لاؤ چینل ایک ایسا فارمیٹ ملے گا اگر اس چینل کی ویڈیوز میں جا کے آپ سکرول کریں گے ان ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ان کے ٹائٹلز پڑھیں گے تو میرے حساب سے آپ کی تمام کی تمام سوالات چاہے وہ ایڈمیشن پروسیجر سے ریلیٹڈ ہیں کسی یونیورسٹی کے میرٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر آپ پاکستان میں لاؤ کرنے کے بعد کون سی فیلز کا انتخاب کریں ان سے ریلیٹڈ ہے تو دی لاؤ چینل ایک ایسا فارمیٹ ہے جس پر ان تمام چیزوں پر میں کام کر چکا ہوں اور مزید اگر آپ کو کوئی ایسا ویڈیو جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملتا تو آپ کمنٹ باکس میں پھر مجھے بتائیں تو میری گزارش ہے کہ پہلے آپ لوگ ویڈیوز کو سکرول کر کے دیکھ لیا کریں کہ آیا اس ٹاپک پر ویڈیو بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس میں میں بسیکلی کچھ سوالات پر کنسنٹریٹ کرنے والا ہوں کچھ سوالات کے آنسر کرنے والا ہوں جو کہ سٹوڈنٹس مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی ابھی پالیسی کلیر نہیں ہو رہی سیکنڈ یئر سے ریلیٹڈ کے ایگزیم تو کینسل کر دیئے گئے ہیں کس طرح سے آپ کے مارکس سیکنڈ یئر کے آپ کو دیے جائیں گے اور یونیورسٹیز کس طرح میرٹ بنائیں گے اس سے ریلیٹڈ کافی سارے سٹوڈنٹ کنفیوز ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم لاو ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کافی کنفیوز ہیں اور کافی جو ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ جانتے نہیں ہیں تو اس کے بعد ہم یونیورسٹی ایڈمیشنز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یونیورسٹیز اپنا میرٹ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے کوئی یونیورسٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں تو آج اس بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ سے لیڈ ٹیسٹ اب کچھ سٹوڈنٹس نو فیب والے لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ میں اپیر ہو چکے ہیں انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے ان کا ریزلٹ کچھ ڈیلے تھا لیکن کمپلیٹ ریزلٹ آنے کے بعد ان لوگوں نے ساٹھ پینس سٹھ ستھ اسی پچاسی نمبر سکور کی ہیں اور وہ اب ریلیکس ہیں اور کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ اگلے لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کا ویڈ کر رہے ہیں اب وہ موسٹ پراببلی کنڈکٹ ہونا تھا جون کے مہینے میں لیکن وہ فیلحال کنڈکٹ نہیں ہوا اور وہ سٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ کب تک یہ لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آنے والا لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ وہ جولائے میں اگر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھل جاتے ہیں پندرہ جولائے جس طرح بتایا ہوا ہے اگر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھلتے ہیں تو جولائے کے آخر تک اناؤسمنٹ آ جائے گی اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ اگست میں کنڈکٹ کر لیا جائے گا ایک مہینے کے اندر ریزلٹ آئے گا اور اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو سپتمبر میں یونیورسٹیز اپنے فال کے ایڈمیشن کھول دیں گی یہ ساری کی ساری پالیسی جب بنائی جائے گی تو آپ سٹوڈنٹ کا بینفٹ ہے وہ دیکھنے کے بعد بنائی جائے گی اور یہ پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی کافی سارے سٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ ان کو پتا نہیں چلے گا اور ایڈمیشن ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ سارا کچھ تو لو ایڈمیشن ٹس کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ آنے والے وقتوں میں کب کنڈکٹ ہونے والا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ کوشن پوچھا جا رہا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں کس طرح سے ایڈمیشن لیں اب یونیورسٹیز میں جہاں تک ایڈمیشن کی بات آتی ہے تو کچھ یونیورسٹیز پاکستان میں ایسی تھی جو اس صورتحال سے پہلے جون میں ایڈمیشن آفر کر دیتی تھی ان کے فال کے ایڈمیشن جون میں اوپن ہو جاتے تھے اور وہ فرسٹ یئر کی بیسس پر آپ کو ایڈمیشن دے دیتے تھے جس میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی بھی آتی ہے اور ساتھ میں قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد بھی آتی ہے ان دونوں پر میں ڈیٹیل میں ویڈیو کر چکا ہوں آپ چینل میں دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ جون میں ایڈمیشن اوپن کرتے تھے اور باقی جو یونیورسٹی تھی وہ سپتمبر میں جا کے ایڈمیشن اوپن کر دیتی تھی اب کافی سارے سٹوڈنٹ کنفیوز ہیں کہ ان کے تو ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے اب ہم کیا کریں گے تو یہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ آنے والے وقتوں میں سپتمبر میں جب دوسری یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو ان کے بھی ساتھ ہی ایڈمیشن اوپن کر دیے جائیں گے آپ لوگوں کو صرف ایک چیز کرنی ہے کہ ان تمام یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ کو نوٹ کریں اور ان کو وقتاں فوقتاں ویزٹ کرتے رہیں حالات نارمل ہونے کے بعد آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ مل جائے گی دیفنیٹلی بات ہے ایڈمیشن کا نوٹس آئے گا تو وہ اپنی ویب سائٹ پر پبلش ضرور کریں گے اب اس کے بعد کافی زیادہ کوسٹن پوچھا جا رہا ہے اور کافی زیادہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سٹوڈنٹ اس حوالے سے کنفیوز ہوں گے کہ پہلے تو FSC دونوں پارٹس کا ریزلٹ آتا تھا لیٹ دیا جاتا تھا اس کے بعد میرٹ بنایا جاتا تھا اب تو ایسا کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ سیکنڈ یئر کا پیپر ہوئے نہیں ہے تو میرٹ فارمولا کیا ہوگا اب یہاں پر کافی سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں تو میرٹ فارمولا فی الحال ابھی تک کچھ کلیر نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلے فارمولا پر ہی یونیورسٹیز کنٹینیو کریں گی یا ہو سکتا ہے پالیسی چینج کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا جائے اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو تب کلیر ہوں گی ایک جب گورنمنٹ اپنی پالیسی بتا دے گی دوسرا پھر یونیورسٹیز ان اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے اپنی اگر کوئی پالیسی شیپ کرنی ہے تو وہ پالیسی شیپ کریں گی تو اس کے بعد یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو یونیورسٹیز کو بھی سٹوڈنٹ کی ضرورت ہے وہ آپ لوگوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے ساتھ ساری پالیسی شیئر کی جائے گی صرف آپ لوگوں نے ہے ان ٹچ رہنا ہے آپ کسی ایسے فارمیٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں ہمارے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں کسی اور چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں کسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ ملتی رہے اپ ڈیٹ لینا آپ کا کام ہے باقی ساری انفرمیشن آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کر دی جائے گی اس کے بعد آخری سوال اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ کون سی یونیورسٹی کس طرح سے ہم یونیورسٹی کو سیلیکٹ کریں تو میرے حساب سے تین کیٹیگریز ہیں جس کے ذریعے آپ کسی یونیورسٹی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے مارکس دیکھنے ہیں اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں ساڑھے نو سو نو سو مارکس ہیں تب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے فلا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور یہ فلا یونیورسٹی جو ہے یہ میرے کیلبر کی نہیں ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے اگر آپ کے مارکس ہی اچھے نہیں ہے تو دیفنیٹلی بات ہے آپ یونیورسٹی چوز نہیں کریں گے پھر یونیورسٹی آپ کو چوز کرے گی کہ کونس یونیورسٹی کے کیپیبلیٹی آپ رکھتے ہیں یا کہاں کے میریٹ پر آپ فلفل کر سکتے ہیں تو اب آپ نے سب سے پہلے مارکس دیکھنے ہیں کہ اگر آپ کے نو سو مارکس ہیں تو کیا آپ کو پنجاب یونیورسٹی یا انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی یا پھر قادیعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے اگر مل سکتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنی ٹارگٹ لسٹ میں رکھتے ہیں اپنی وش لسٹ میں لکھتے ہیں اور کم از کم تین سے چار یونیورسٹیز میں اپلائے کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن اس بار کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میریٹ کچھ زیادہ چلا جاتا ہے ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا تھا تو تین سے چار یونیورسٹیز کو اپنی ٹارگٹ لسٹ پر رکھیں وش لسٹ میں رکھیں اور ان میں اپلائے ضرور کریں اس کے بعد جو دوسرا کرائیٹیریہ ہے کسی یونیورسٹی کو سیلیکٹ کرنے کا کسی کالج کو سیلیکٹ کرنے کا اللیل بی کے لیے وہ ہے کہ آپ کون سے ایریا میں رہتے ہیں اور آپ نے کون سے ایریا تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو دیفنیٹلی بات ہے سب سے پہلی جو آپ پریولیج دیں گے انہی یونیورسٹیز کو دیں گے جو آپ کے ایریا کے قریب ہیں آپ کے شہر کے اندر ہیں یا پھر آپ کی پروینس کے اندر ہیں اور زیادہ آپ کچھ لوگ شوق رکھتے ہیں تو دیفنیٹلی بات ہے وہ اسلام آباد بھی جائیں گے لیکن بہت سے لوگ جو ہیں اپنے شہر کی یا اپنے پروینس کی یونیورسٹی کو فوکس کریں گے تو آپ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں دیکھ لیں فرض کریں ایک سٹوڈنٹ اپر پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ لاہور میں یا پھر اسلام آباد میں جائے گا ایڈمیشن لینے کے لیے اور ایک سٹوڈنٹ جو ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو دیفنیٹلی بات ہے وہ پھر ساؤتھ پنجاب کے علاقے کوئی ٹارگٹ کرے گا کہ وہاں کی کوئی یونیورسٹی جو اچھی یونیورسٹی ہے اس کو ایڈمیشن دے دیں اب تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے مدنظر رکھنی ہے وہ ہے اور میرے حساب سے یہ بہترین چیز ہے اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے مدنظر رکھنی ہے کہ کالیٹی آف ایڈوکیشن کہاں پر آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہے دیکھیں بہت سے کالیجز ہیں بہت سے یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو ایڈمیشن آفر کر رہی ہیں لیکن کالیٹی آف ایڈوکیشن کہاں پر اچھی ہے یہ آپ لوگوں کو وہاں کی فیکیلٹی سے پتا چلے گا وہاں کی میرٹ لسٹ سے پتا چلے گا کیونکہ جہاں پر کالیٹی آف ایڈوکیشن اچھی ہوتی ہے اگر وہ پرائیویٹ ہے تو اس کی فیس زیادہ ہوگی اگر وہ پبلک ہے گورنمنٹ ہے تو پھر وہاں پر میرٹ زیادہ ہوگی دیفینیٹلی بات ہے اچھے سے اچھا سٹوڈنٹ اپروچ کرے گا وہاں پر ایڈمیشن لینے کی تو آپ نے کالیٹی آف ایڈوکیشن کو بھی مدد نظر رکھنا ہے آئی تھنک اس سٹیپ کو ہم دوسرے سٹیپ پر رکھ دیں کالیٹی آف ایڈوکیشن کو سب سے پہلے آپ نے مارکس کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کالیٹی آف ایڈوکیشن دیکھنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ساری کی ساری کنفینس کلیر ہو گئی ہوں گی اگر کوئی کنفینس ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ چھوڑیں ڈسکرپشن میں ہماری ساری چیزوں کا لنک پیسٹ ہے ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی پیسٹ ہے آپ وہاں پر جا کے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ